دوست و آدھا اسلام علیکم میں حلال قدائم نی سب سے پہلے اپنے چار مثلہ آپ کو سنا دوں کہ دکھائی دے گا جو کردار میں رکھا ہوگا دکھائی دے گا جو کردار میں رکھا ہوگا یہ مالو ذر تیرا بیکار میں رکھا ہوگا تجھے خبر نہیں مصروفیت میں دنیا کی تیرا کفن اسی بازار میں رکھا ہوگا دوستو سب سے پہلے میں ملک کے ان تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جمعہ اور جماعت میں بڑی احتیاط سے کام لیا اور مساجد کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کی اس کے ساتھ جو کچھ لوگ عوید نہیں تھے اور مساجد میں اجتماعیت کی شکل میں پہنچے وہ پولس کو آپ کی بے احتیاطی کو دیکھتے ہوئے سختی سے کام لینا پڑا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہاں پرشاستن نے طالبی نلوائے یہ ہماری یہ واقع بڑی رسوائی کا سبب ہے میں جانتا ہوں میں نے ہمیشہ اجتماعیت یقصانیت اتحاد پر تقریب کی ہے مشاعروں کے آغاز میں بھی میں نے جو تقریب کی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی سنی ہوں گی میرے یہی موضوعات رہے مگر آج حالات ایسے ہیں کہ مجھے خود آپ سے دست بستہ ابھی کرنی بڑی ہے کہ آپ اس وقت اجتماعیت کی صورت سے دور رہے کیونکہ اللہ کرم کر دے یہ کیسا زمانہ ہے اللہ کرم کر دے یہ کیسا زمانہ ہے جو کل کی حقیقت تھی وہ آج فزانہ ہے آسار خزاکیں ہیں ان مست ہواوں میں ظاہر میں زمانے کا موسم یہ سبحانہ ہے ظاہر میں زمانے کا موسم یہ سبحانہ ہے تو آپ کو یہ حالات دیکھتے ہوئے ذرا آپ حکمت سے کام دیجئے کیونکہ یہ یقین تو میرا بھی ہے آپ سب کا ہے ہم سب کا ہے کوئی بھی طاقت آپ کو خدا سے دور نہیں کر سکتی لیکن یہ ایک ایسا پہلے الہی ہے کرونا جو اب ہمارے ملک پہ بھی آ پہنچا ہے جس نے انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے مگر اس نے انسان کو انسان سے دور ضرور کیا ہے اس کے ساتھ قدرت نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنے اللہ اور اپنے رب کا قرب حاصل کر لیجئے اس کی نزدی کی حاصل کر لیجئے اس کے لیے آپ مساجد نہیں جا پا رہے ہیں کوئی بات نہیں مگر آپ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھئے توبہ کیجئے نفل نمازیں پڑھئے وظیفے کیجئے ورد کیجئے اس پر کوئی کسی طرح کی پاوندی نہیں کیونکہ ازان تیری ولادت کی ہو گئی غافل ازان تیری ولادت کی ہو گئی غافل وضو حیات کا کر لے نماز ہونے تک یہ بھی آپ سے اپیل ہے کہ آپ اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والے رمضان سے پہلے یہ وہاں ہمارے ملک سے دور ہو جائے اور ہمارے ملک کا ہر انسان اس سے محفوظ رہے اور آنے والے رمضان میں ہم اسی طرح اجتماعیت کی شکل میں اللہ کے حضور حاضر ہو سکیں آپ اپنے بادت کر سکیں اور ایک بات اور میں بڑی اہم میں نے کچھ لوگوں کے سٹیٹمنٹ دیکھے کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ ہمیں کرونا کچھ نہیں کرے گا یہ ہماری موت جب خدا نے لکھی یہ طبیعہ ہے یہ ہمیں کرونا نہیں ہو سکتا یہ بڑی بےہودہ بات ہے دیکھئے جان پوچھ کے یہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور جان پوچھ کر مشکلات کا سامنا نہ کیجئے اور ایسے حالات میں جب اس طرح کی گوبہ پھیل چکی ہو اور آپ کھلے آپ یہ کہیں کہ ہمیں کرونا نہیں ہوگا یہ ہمیں ڈر نہیں لگتا یہ قدرت کے ساتھ آزمائش کرنے جیسا ہے اور یہ جملہ آپ سمجھتے ہوئے کہ قدرت کے ساتھ آزمائش کرنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ اپنے آپ میں ایک گناہ بھی ہے اور آپ کی بے احتیاطی کا سمجھ بھی ہے اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا آپ نے بہت سے حدیثوں میں پڑا ہوگا کہ اگر آپ جانور باغتے ہیں اور کسی ایک جانور کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ ٹرانسفر ہوکے دوسرے جانور تک پہنچ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اس صحیح جانور کو اس جانور سے دور لگیں اور اس وقت جانور کی جان کی نہیں بلکہ آپ کی جان کی ہے آپ کے جان پہچان والوں کی جانوں کی ہے اور آپ کے سماج کی جانوں کی ہے اس کی سماج کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی بستی کا ساتھ دیتے ہوئے آپ تھوڑا سا دوریاں بنائیے اور یہ اجتماعیت کی شکل سے دوریاں احتیاط کیجئے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جیسا کی میرے دعا بھی ہے آپ سب لوگ اس دعا میں شامل ہو اور اس کے ساتھ میں ملک کے تمام مزمع ناران علماء اکرام حفاظ اکرام مفتیان اکرام حفاظ اکرام کے توصل سے آپ سے یہ دست بستہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی اپنے لوگ کے قریب رہنا چاہتے ہیں تو اس وقت ان اپنوں سے تھوڑی سی دوری برداشت کر لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس وقت ان کے قریب آنا چاہیں اور انہیں یا خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر بیٹھیں میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد ہمارے ملک کا ہر انسان اس ووا سے محفوظ ہو ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ محافظت فرمائے کیونکہ اللہ چاہے تو تنکے سے لے سکتا ہے کام بڑھا اللہ چاہے تو تنکے سے لے سکتا ہے کام بڑھا سونے کے سکھوں کی حفاظت مٹی کی گل لکنے کی سونے کے سکھوں کی حفاظت مٹی کی گل لکنے کی بہت بہت شکریہ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ میرے پیغام کو آگے فورورڈ اور شیئر کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا دوست حیلات بدائیوں اسلام علیکم وحمد اللہ تعالیٰ وبرکاتہ سبیر سائبر ورلڈ ہیوٹس چینل میں آپ ممی حضرات کا تہہ دل سے خیر بکتم ہے اگر آپ سبی حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ ویل آئیکن پریس کر لیں کیونکہ آپ کو نئی نئی لیٹس ویڈیو صحیح ٹائم پر لیں ہم ترہ ترہ کی اسلامی ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں لاتے رہے ہیں